موسیقی نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ شہر ہوں میں لفظوں کا زبان بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں بل یا بیل گری ہندی میں شریفل کہتے ہیں سنسکرت میں شانڈلیا کہتے ہیں شیلوش کہتے ہیں اور عام نام جو ہے بیل گری ہے یہ ایک درخت ہے تقریباً پچاس فٹ سے زیادہ اس کی انچائی ہوتی ہے یہ اکثر مندروں میں آپ کو نظر آئے گا اور پرانے عطبہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی چھاؤں میں اگر بیٹھا جائے تو انسان امراض سے بچتا ہے انسان کو بوک کم لگتی ہے انسان کا میدہ ٹھیک رہتا ہے اور انسان دل کے امراض سے بچا رہتا ہے صرف درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے سے اور من کو دل کو سکون ملتا ہے انگلش میں بیل گری کو بنگل کنز کہتے ہیں اور لاتینی میں ایگل مارمیلس کہتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں یعنی سب سے پہلا فیدہ تو یہ ہے کہ یہ صحت کو قیم رکھنے کے لیے صحت کو بحال رکھنے کے لیے بہت مفید ہے دل اور دماغ میں بہت مفید ہے ذائقہ اس کا قسیلہ ہوتا ہے آج آپ کو میں بارہ اس کے مجربات بتاتا ہوں نمبر ایک بلگمی امراض نمبر دو ڈیابٹیز نمبر تین الڈی کہ آنا نمبر چار جریان نمبر پانچ اطلام نمبر چھے صورت انزال نمبر سات اسحال نمبر آٹھ پیچس اور دست نمبر نو خانسی نمبر دس زکام نمبر گیارہ انفلونزہ اور نمبر بارہ بچوں کے سال کا مجرب علاج ہے تو پہلے نمبر پر تو بلگمی امراض میں جو ہے اس کے پتوں کا راست استعمال کریں تو اس سے بلگمی امراض ختم ہوتے ہیں نمبر دو ڈیابٹیز میں جو ہے دس احمل صبح دس دوپہر اور دس شام کو استعمال کریں تو ڈیابٹیز کے امراض سے انسان بچہ رہے گا ڈیابٹیز کے وقت سے جو کمزوری ہوتی ہے اس میں مفید ہے اور ڈیابٹیز کو کنٹرول کرنے میں مفید ہے اس سے آپ کی ڈیابٹیز کم ہوگی نمبر تین الٹی آنا کہہ آنا اس کے سبز پتے جو ہیں اس کا ایک ٹی سپون رس استعمال کیا جائے تو اس سے الٹی اور کہہ رک جاتی ہے نمبر چار جریان جریان اطنام اور صورت انزال میں دو ٹیبل سپون صبح اور دو ٹیبل سپون شام کو اس کا رس استعمال کیا جائے اور تقریباً جو ہے بیس سے پچیز روز استعمال کیا جائے تو اس سے تین امراض کا خاتمہ ہوتا ہے نمبر سات اسحال آنا اسحال آنے میں جو ہے بیل گیری کا صفوف ایک گرام صبح اور ایک گرام شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے اسحال آنا بند ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ پیچے سور دست پیچے سور دست میں جو ہے سو گرام بیل گری خوش کیوی اس کو آدھا کلو پانی میں جوش دیں جب پانی تیسرا حصہ رہ جائے تو پھر آپ شان لیجئے اور ایک سو گرام چینی آپ ڈال لیجئے اور اس کا شربت تیار کیجئے دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو استعمال کریں تو اس سے پیچے سو دست جو ہے فوری طور پر رک جاتے ہیں نمبر نو خانسی میں ایک چمچ بیل گری کا رس سوز پتوں کا اور ایک چمچ شہد ملا لیجئے خانسی زکام اور انفریونزا میں بہت ہی مفید ہے اور نمبر بارہ اسحال آنا بچوں کے لیے سونف لے لیجئے پچاس گرام گل دھاوہ لے لیجئے پچیس گرام اور پچیس گرام بیل گری خوش کی ہوئی لے لیجئے تینوں کو آدھا کلو پانی میں جوش دیں جب پانی تیسرا حصہ رہ جائے تو پھر آپ سو گرام چینی ڈال لیجئے اور شربت تیار کیجئے اور یہ بچوں کو استعمال کریں پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو چٹائیے آپ تو اس سے بچوں کے اسحال جو ہے رک جائیں گے بیل گری کا استعمال ایگل مارمیلس کا استعمال بنگل سکنس کا استعمال جو ہے دل اور دماغ کے سبھی امراض میں بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل پر ہزاروں میرے لیکچرز ہیں آخر میں شیری ارز کرتا ہوں سچ کو دیکھو تمیزی نہیں بات کرنے کی جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے موسیقی